اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب آپ دیکھ رہے ہو ایزی کوکنگ کورنر اور آج ہم بنائیں گے مربع اشرفی اس ریسی پی کی خاص بات یہ ہے آپ اسے بنا کے دو تین ماہ کے لیے سیف کر سکتے ہو ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے تربوز کا سیزن چل رہا ہے لوگ تربوز کو بہت پسند کرتے ہیں یہ تقریبا ہر گرمے لیا جاتا ہے اس کے چھلکے ہم پھینک دیتے ہیں اس کے چھلکے ہم نے پھینکنے نہیں یہ ریسی پی اس کے چھلکوں سے بنیں گی چلیے فٹا فٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے تربوز لے لینا ہے اس کی اوپر سے یہ گری نکال دینی ہے جو ہم کھاتے ہیں اسے آپ کھائیے انجوائی کیجئے اور اس کا جو چھلکہ ہے اسے ہم نے پھینکنا نہیں ہے اس سے ہم ہم یہ ریسی پی بنائیں گے ہم نے اس کا نیچے والا جو گرین پارٹ ہے وہ اس سے سیپریٹ کر دینا ہے اور اس کا وائٹ والا حصہ ہم نے ایسے کاٹ لینا ہے اسے ہم نے چھوک اور چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لینا ہے ایک سے پیس بنانے ہے تاکہ آپ جب اس کی ریسی پی بناو تو پتا چلے کہ آپ نے کچھ بنایا ہے اچھا ان کو بلکل ایک سا کاٹنا ہے یہ ہم نے سارے پیس جتنا آپ نے مربع بنانا ہو اس حساب سے آپ کاٹ لیں یہ میں نے کاٹ لیے اب ہم نے ایک پین میں پانی ڈال کے اسے گرم کر لینا ہے پانی کے اندر اسے ڈال کے ہم دو سے تین منٹ پکائیں گے اورکوک نہیں کرنا بس دو سے تین منٹ یہ پکنے کے بعد ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور تھوڑا نرم بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے اب اسے اتار کے ہم اس کا پانی نکال دیں گے اور اسی پین میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے آدھی پیالی ہم نے چینی کی ڈال دی چینی کو ہم میلٹ کر لیں گے اس کا ہم شیرہ بنا لیں گے شیرہ ہم نے اچھا سا بنانا ہے نہ ہی بہت زیادہ گھاڑا کرنا ہے اور نہ ہی اسے پتلا رکھنا ہے اور اس کے اندر تین سے چار ڈروپ ہم روک کے اڑا کے ڈالیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مربوں کے اندر جو خاص مخصوصی خوشبو ہوتی ہے وہ آئے گی اس کے اندر سے تو یہ ہم نے جو تربوز کاٹ کے وائل کیے تھے انہیں ہم ڈال کے پکا لیں گے تین سے چار منٹ ہم نے انہیں پکانا ہے تاکہ شیرہ اچھی طرح ان کے اندر چلا جائے یہ ہم نے انہیں پکا لیا ہے اب اسے اتار لیں گے اور سیپریٹ ہم نے کیٹوریاں لے لینی ہے ان کے اندر ڈالیں گے فوڈ کلر جو بھی آپ کے پاس جون جون سے فوڈ کلر ہو وہ آپ ڈال لو یہ میرے پاس تین کلر تھے میں نے تین کلر ڈال کے تھوڑا تھوڑا اندر شیرہ ڈال آئے اور انہیں مکس کر لیں گے اچھی طرح پھر یہ جو تربوز ہم نے بنا کے رکھا ہے اسے ہم نے جس کلر کا ہم نے جتنا مربہ بنانا ہے اس حساب سے ڈالتے جائیں گے پھر انہیں اچھی طرح مکس کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے انہیں چھوڑ دیں گے تاکہ کلر اچھی طرح اندر ان کے چلا جائے یہ بہت جلدی کلر کو اپزورب کر لیتا ہے اور بہت اچھا کلر اس کے اوپر آ جائے گا یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے کوئی بھی برتن لے کے اس کے اوپر ٹوکری رکھ لینی ہے کوئی ٹوکری رکھ لیں کوئی چھانی رکھ لیں کچھ بھی رکھ لیں آپ اس راکھ والا بے شک آپ آٹا چھانے والی چھانی رکھ لیں اور اس کے اوپر اسے ڈال دیں تاکہ اس کے اندر سے ایکسٹر شیرہ سارا نکل جائے جتنی اچھے طریقے سے آپ اس کا شیرہ نکالو گے آپ کا مربع اتنا ہی اچھا بنے گا اور اس کی شیلف لائف بھی بڑے گی آپ زیادہ دیر تک اسے محفوظ رکھ سکو گے ہم نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں یہ کتنا ڈرائی ہو چکا ہے اور اس کا جو شیرہ نکلا ہے اسے ہم پھینکتے ہیں گے اور مربع کو کسی برتن میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھا ہمارا اشرفی مربع بن چکا ہے آپ انہیں چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کے الگ الگ سیو کر لو یہ دو سے تین مہینے تک بلکل خراب نہیں ہوں گے ماشاءاللہ دیکھئے کتنا اچھا مربع ہمارا بنا ہے اور اس کی لک دیکھئے کتنی اچھی ہے ماشاءاللہ آپ ایسے بنا کے اسے سیو کر سکتے ہو جب ضرورت ہو انہیں نکال کے یوز کر لیں بنائیے اور انجوائے کیجئے ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ